سبیقر صاحب میں صرف ایک دو باتیں جو ہیں ابھی خواجہ عاصف صاحب نے جو ایشو اٹھایا تھا اس کے اوپر کروں گا مراد سعید صاحب تفصیل سے جواب دے چکے ہیں اس کے بعد میں ایک دوسرا مین جو پرپرزرز پہ آتا ہوں دو جو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں جو خواجہ صاحب نے بڑی زبردست جذباتی تقریر کر کے ایک مطالبہ کیا ہے اور مطالبہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ سیاست دانوں کو ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے مجھے لگ رہا ہے کہ خواجہ عاصف کو وہ اچھے پرانے وقت یاد آ رہے ہیں کہ جب اسی ہاؤس نے ایسے ایسے تماشے دیکھے ہوئے ہیں کہ ملک کا وزیر داخلہ کھڑا ہو کے کہتا ہے ایک موزز اپوزیشن کے ممبر کے بارے میں کہ میرا مو نہ کھلوائیں انہوں نے کتنی چوڑیاں کیوئی ہیں پندرہ منٹ یہ تقریر کرتا ہے پھر وہ موزز ممبر کھڑے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ وزیر داخلہ میرا مو نہ کھلوائیں انہوں نے کتنی چوڑیاں کیوئی ہیں اور دوسرے دن کھڑے ہو کے دونوں کہتے ہیں کہ جمہوریت کی خاطر ہم ایک دوسرے کی چوری پر پردہ ڈالتے ہیں اسی مقمکہ کو ختم کرنے کے لیے عمران خان آئے تھا اور یہ مقمکہ واپس اب نہیں آئے گا بلکل مراد نے مجھے کیونکہ تقریر کے اندر جو ہے نا پرانے اچھے وقتوں کی یاد مجھے نظر آ رہی تھی کہ ان کو وہ اچھے وقت یاد آ رہے تھے جب فون کال کر کے جج پوچھتے تھے کہ میاں صاحب کیا حکم ہے کس کو سزا دینی ہے اور کتنی سزا دینی ہے اچھا جنہوں نے بھگتا ہوئے ان کو وہ بھی دری بیٹے ہوئے ہیں تو وہ پرانی یادیں یاد آتی ہیں میرے خیال میں بہت زیادہ برانی منانا چاہیے لیکن جو خواہش کا جس کا اظہار انہوں نے کیا وہ خواہش نہیں پوری ہو سکتی اب سپیکر صاحب جس ایشو کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا اس ایوان سے کہ پچھلے تین دن سے میں بہت شور ہنگامہ سن رہا ہوں اپوزیشن کا بھی سنا میڈیا کا بھی سنا لوگوں نے تو یہ کہہ دیا ایف آئی آر کٹ جانی چاہیے اسحد عمر نے تشدد کرنے کا کا ہے اچھا پہ شدد تو انہوں بھی پتا ہے کہ ہم نے نہیں کہا لیکن میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے بات کی کیوں تھی یہ بڑا مفید مشورہ تھا یہ جیسے بات کر رہے ہیں کہ ایک ایوان میں تو بیٹھتے ہیں ہم ایک دوسری کی مخالفت کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی جب دوسرا بہت بڑی غلطی کر رہا ہے تو اس کو دیکھ انسان کو خیال آتا ہے کہ مفت کا مشورہ دے ہی دے یہ سپیکر صاحب دو ہزار انیس میں پہلی دفعہ کام شروع ہوا اچھا اس وقت حالات ایک ایسے بن رہے تھے یہ ہمارے موزد ممبر یہاں پہ موجود ہیں ان کے والد صاحب مولانا فضل الرحمن ایسے لگ رہا تھا کہ امرج کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کے مین لیڈر وہ اٹھ کے آئیں گے اور یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ پیچھے رہ جائیں گی اور مولانا فضل الرحمن جو ہے نا وہ نمبر ون اپوزیشن لیڈر بن جائیں گے وہ یہاں پر آگئے یہاں پہ بہت عرصے تک بیٹھے رہے لوگوں نے کہا وزیراعظم کو جی آپ پکڑ لیں بند کر لیں انہیں کہا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا جمہوری حق ہے یہ کرنا چاہتے ہیں یہ بے شک کریں تجاج اس درنے کے نتیجے میں اور اچھا اس کے اندر ہوا کیا کہ ہمارے کچھ میڈیا کے صحافی جو ہیں وہ اتنے ایکسائٹڈ ہو گئے وہ دیکھ کے کہ وہ بھاگے بھاگے وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے نبیت سنا دی پاکستان کو جی کل گیا عمران خان اب پر سنگیا اور حکومت ختم جب وہ دھرنا ناکام ہوا تو اس کے بعد سے کسی نے یہ بات سنی ہے کہ مولانا فضل ربان جو ہیں وہ اپوزیشن کے مین لیڈر ہیں اپوزیشن کی دوسری پارٹیوں نے بڑی پارٹیوں نے ان کو لارے دے کے اسلام آباد لے آئے اسلام آباد جب وہ پہنچ گئے تو بچارے وہاں پہ جو لوگ تھے وہ سب یہی پوچھتے رہ گئے کہ سانو نیر والے پلتے بلا کے سوڑا ماہی کتے رہ گیا سوڑا ماہی ارام سے کراچی اور لاہور بیٹے تھے چلو جی ایک ایک لیڈر کی انہوں نے سیاست ختم کر دی اس کے اگلی سردیوں میں پھر جوش چڑا پھر انہوں نے کہا کہ جی تحریک چل رہی ہے دعا دار جل سے وہ ایک ہمارے لیڈر ہیں جو دلیر بہت زیادہ ہیں تو وہ اتنے دلیر ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے ورکرز کو سب کو دعوت دی کہ تم جو ہونا فوج کے ساتھ ٹکرا جاؤ اور انہوں نے فوج کے آرمی چیف کے خلاف تقریریں ڈی جی آئی کے خلاف تقریریں نام لے لے کے تقریریں کر رہے ہیں صرف مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس ملک سے اور ان فوج سے چھ ہزار میل دور بیٹھے ہوئے لندن چھپے ہوئے تھے وہاں پہ ابھی تک وہ پلیٹیں چمچائی نہیں ٹھیک ہو رہے جس کی وجہ سے وہ کہتے تھے باہر جا رہے ہیں چار مہینے جلسے کرتے رہے جی چار مہینے جلسے کرنے کے بعد انجام کیا ہوا انجام یہ ہوا کہ وہ پوری پی ڈی ایم ہی تتر پتر ہو گئی آخر میں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے شروع کر دیئے اور آپ کو اپوزیشن ہی کہیں نہیں نظر آتی تھی اب میں تیسرے سال پھر نہیں سن رہا ہوں لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھے جنرلس مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا یہ ہوتا ہے یہ بہت ساری چیزیں جو انہوں موسمی ہوتی ہیں سردیاں آتی ہیں نزلہ آتا ہے زکام ہوتا ہے خانسی ہوتی ہے اس کے بعد سردیاں ختم ہوتی چلے جاتا ہے اس لیے ایک نیا ہماری ایک موسمی بیماری آئی ہے سردیاں ہوتی ہیں پی ڈی ایم ہوتا ہے جلسے ہوتے جلوس ہوتے ہیں تقریر ہوتی ہیں سردیاں ختم ہوتی چلے جاتے ہیں یہ پھر چلے جائیں گے تو ان سے ہمیں پریشانی کوئی نہیں ہے اور کوئی ان کو تشدد ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو میں نے کہا تھا وہ ہوگا ضرور سپیکر صاحب کٹتے پہنی ہیں لیکن سیاسی کٹ پڑنی ہیں ان کو ہمیں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سیاسی طور پر پھر فارق ہو جائیں گے اب میں میڈیا کے دوستوں سے میں سوال پوچھتا ہوں میں نے بولا کہ سن لیں وہ جو میڈیا میں پی ڈی ایم کے سہولتکار ہیں پورے پورے داروں نے شور مچا دیا تو کیا وہ عوام کے سامنے کھڑے ہوکے اس بات کو قبول کر رہے تھے کہ وہ پی ڈی ایم کے سہولتکار ہیں میں نے تو کسی گروپ کا نام نہیں لیا میں نے تو کسی صحافی کا نام نہیں لیا میں نے تو صرف یہ کہا تھا پی ڈی ایم کے سہولتکار ہیں اور ہاں میں آج فروہ رفد اسیمبلی پھر کہوں گا یہ ہمیں پتا ہے اور یہ پاکستان کے عوام کو پتا ہے میڈیا کے اندر پی ڈی ایم کے سہولتکار بیٹھے ہوئے ہیں جو نام کے صحافی ہیں لیکن اصل میں سیاسی سہولتکار ہیں تو ہماری میڈیا جو ہے آزاد ہے جیسی عمران خان کی اور تحریک انصاف کی حکومت کی تنقید ہوتی ہے شاید دنیا میں ایسی کہیں پہ بنا ہوتی ہو میڈیا کی طرف سے نہ ہمیں اپوزیشن سے ڈار ہے نہ ہمیں میڈیا سے ڈار ہے ایک آزاد میڈیا سے ڈار ہے بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آزاد میڈیا جمہوریت کا لازم و ملزوم ہے انشاءاللہ تعالی پچھلی تین سردیاں بھی گزر گئیں یہ سردی بھی گزر جائے گی دو ہزار تئیس کا انتظار رکھیں دو ہزار تئیس میں آخری میں ختم کر رہا خواجہ عاصف کی بات کے اوپر ایک بڑی اچھی انہیں نے خواہش کا اظہار کی اور وہ خواہش یہ تھی کہ الیکشن میں لوگ وہ آئیں جو ووٹ لے کر آئیں وہ آئیں جیت کر حکومت وہ بنائیں جن کو عوام نے ووٹ ڈالیں وہ نہیں کہ جو دوسرے راستوں سے آنے کی کوشش کریں اسی لیے امید ہے کہ اس ہاؤس پر تمام پاکستان کے سامنے الیکٹرونک ووٹنگ مشین استعمال کے اوپر ووٹنگ ہوگی جس سے چوری کا راستہ روکا جائے گا اور سارا پاکستان دیکھ رہا ہوتا سپیکر صاحب کہ کون صاف اور شفاف الیکشن کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور کون داندری زدہ نظام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جی اسد محمود صاحب میں تھوڑا اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علیہ وسلم چلو آج ہم ڈیبیٹی کر لیتے ہیں اچھا ہے اما بعد شکریہ